اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہم ہم اکنامیس میں فورت رانگ قویشن کریں گے بنیادی ڈرافٹ سے پترن بناتے وقت کن نقاط کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اس کا آنسر پینڈ نمبر فورٹی تری سے شروع ہوتا ہے اور فورٹی فور پر کمپلیٹ ہوتا ہے ڈیر سٹوڈینٹ ہمارا رانگ قویشن فور کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا بنیادی ڈرافٹ سے پترن بناتے وقت مدرجہ زید نقاط کو مدنظر رکھنا ضروری ہے فرسٹ ون سلائی کا حق گلے کندے اور منڈو پار 1.5 سینٹی میٹر اور باس کی اطراح پار 2.5 سینٹی میٹر رکھیں جن کپڑوں کے سیروں سے دھاگے زیادہ نکلتے ہوں ان کے لئے 1.2 سینٹی میٹر سلائی کا حق زیادہ رکھیں سلائی کے بعد کناروں کو پختہ کرنے سے پہلے اس فارتو کپڑے کو کاٹ لیں نمبر دو ترپائی کا حق کمیس کے گیرے پار 5 سینٹی میٹر اور آستین کی نٹی طرف 4 سینٹی میٹر رکھیں نمبر تری گلے کے ڈیزائن گلے کی پٹی وغیرہ کی نشان دہی پترن پار کال لیں فورت نمبر پڑھاتا ہے اگر ڈیزائن میں پلیٹ جیب سجاوڑ کے لئے سلائی کی لائنیں یا چنٹ وغیرہ ہوں تو ان کے نشانات بھی پترن پار لگا لیں نمبر 5 گرین لائن کی نشان دہی پترن پار ایرو کے نشان سے لگانا ضروری ہے اس سے پترن کو کپڑے پار گرین لائن کے حساب سے رکھنے میں آسانی ہوگی کپڑے میں تانے کے رخ گرین لائن کے داگے جو کنارے کے متوازی ہوتی ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس لئے لباس کی لمبائی اسی رخ بکھی جاتی ہے جس سے لباس جسم پر ٹھیک بیٹھتا ہے اور اس کی وضاقتہ بھی حراب نہیں ہوتی لیکن لباس کے کچھ ڈیزائن ایسی ہوتے ہیں جن میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے ان کو آڑے رخ رکھ کر کٹا جاتا ہے اس لئے اس کا نشان بھی پترن پار لگانا ضروری ہے نمبر 6 پترن کی جس لائن کو کپڑے کی تیپ پارک نہ ہو وہاں تیہ کا نشان اس طرح لگائیں نمبر 7 اگر لباس کا ڈیزائن ایسا ہو جس میں پترن کے کئی حصے ہوں مثلن، گلہ، یوگ، آستین، جیب، کاف، کالر، جالر، گلے کی پٹی، کاج کی پٹی وغیرہ وغیرہ تو ہر حصے پر اس کا نام اور تعداد دکھ دیں تاکہ آپ کو پترن کے مختلف حصوں کا اندازہ رہے نمبر 8 پترن پار یہ بھی لکھیں کہ اس کپڑے کی کتنی تحبہ رہ کا کاٹنا ہے پترن پار اگلے اور پچھلے حصوں کی نشاندہی بھی کریں نمبر 9 کمیز کے اگلے اور پچھلے حصوں کی درمیانی لائن پار موٹا سا نکتہ، ڈاڑ یا وی کا نشاندہ گائیں اس سے لباس کی سلائی میں آسانی رہتی ہے مذکورہ بالا تمام تفصیلات اگر پترن پار مجود ہوں تو اس سے لباس کی کٹائی اور سلائی آسان ہو جاتی ہے ڈیر سٹوڈینٹ، یہ ہمارا فورتھ کوئیٹن کمپلیٹ ہوا اس کو آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے اپنا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ